پورا سالے بیڑا پورا سالے بیڑا در کیا ہے پورا سالے نارہ لینے بہو دے رشیدی توڑک ہوئی ہے دا بہو دا کھاننا اکھرام ہو جے دا کار تباہ ہو جے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث پوشہ شکیل ناظرین اسلام میں موجود ہوں تھانا فیکٹری ایریا کے علاقے کے اندر جہاں کہ ایک بہت ہی افسوس ناک واقعہ پیش آتا ہے یہ جو خاتون آپ میرے ساتھ دیکھ رہی ہیں یہ بیوہ خاتون ہے دو بیٹے ایک بیٹی ہے جو بیٹی میرے ساتھ بیٹی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ظلم کس نے کیا کس طرح سے کیا کیسے یہ بچی حاملہ ہوئی کیسے یہ بچی جو ہے وہ پانچ مہینے جو ہے وہ اپنی ماں سے اپنے بھائیوں سے دور رہی دور کرنے والا کون تھا زیادتی کرنے والا کون تھا وہ بتائیں گی ان کی والدہ ھسلام علیکم کی نام ہے آسیا آسیا بی بی دسو کہ ایتاڑی بیٹی ہے ایک کوئی بیٹی ہے آجی ایک بیٹی دو بیٹی ہے آجا ایتا سی من دسو کہ پہلے تسی اتھرین دے سی اوہ دے بعد کی معاملہ تو ہے کس طرح زیادتی ہوئی کنے کی پی ہے اتھرین مڈکے اتھر تنہا کنی سی ہے اسی ادھر نظام پرے میں چل گئی پانچے سو روپیا دیاری ملتی سی اپنی دیاری مئنت بدوری کار دینی کھان دے سی لیکن ان اوہ دہ بھی کام میں کار دی دی کام میں بہو دا گدام سے در بھی کام کرتے دیاری کار نہیں میں انت بدوری کار نہیں کی تہی بھی کار چاکتی ہیں میں بچی کارس میں بچی نا سیدہ نہیں باہر کھڑیا ہے سارے میرے رشتے دار پان پرا آبی کیاڑے مارے سو رے پہ کے کیاڑ گے نہیں باہر کھڑیا ہے میں کام پہ جل جاتے ہیں اگر پتہ نہیں کی کار دائی کی intensive ہم نے آپ نے کہا میں بات ہوں اسے نہیں اگر آپ کو اس کیا کہا میں نے کیا مجھول اسے کیا بچی ہوتا ہے کون اسے نامتے ہیں جن نے نے ایک کار مکار ہے کیا سکتے ہیں ہاں جانب ہوں بہت ہوتا ہے بچی آدھر گئی ہوگا بچے بچیں میں یہ سمال دی بấyگم دی دبائی گئی اسی بچیں بچیں ان میں تین بچیں اسے دکار بھی سارا کار دی پہر اندر دا بھی کردی سفدہ سودہ بھی لیم دی سارا خوش کردی اسی مگر جو بھی بعد ہم مجھے تو شرم آتی ہے الفاظ بولنے کے لئے تے اے بچی نو گواہ میں ہم ان کے جمن پتہ لگ گیا میں اٹھانے گئی من بچی نے دستے میں نامیہ زبردستی کار دے رہنے ادا ہوں دی رہی ہے یعنی کہ جیتے تو اسی کام کر دے سکے وہ مالک اتھاڑی بیٹی نے زیادتی کر دے ہاں جی آپ بھی کار دا رہا کسی کو بھی کروان دا رہا نشہ دے دے کے کروان دا رہا ہاں جی میں خود پھر آپ نظر نہ کھن لگ پئی ہم انہوں گلت لفات جانتا جیتے اٹھانے جائیں گی تنا مار دے بہو نے ایتا بیڑا گر کو ایتا ککڑا را بیدہ تے ہو جے اینا میرے بچیاں نے ملاندہ میری بچینی ملاندہ اچھا نشا دیندہ سکا کسی کھان پیندی چیز چھے یا کس طرح کھان پیندی چیز چھے یا کس طرح کھان پیندی چیز چھے دیتا کی کہا کہ پلاندہ سکی جو چیز چیز دیندہ سکی کی کہندہ سکی اے کوئی بھی چیز اسی بھی کارون نہیں ہے اے کوئی بچی ہے اے ہی لیدہ لیکن دا ہی تو میں اکھنا کوئی گھن نیچا چھا ہے پہ وہ اینا چیر کوئی دھی انہیں کوش نہیں کی تا ہے گا وہ انہیں اینا کوئی شک شبہ نہیں سی ہے اینا سی پتا بگار تیوی چو ملون ہو جدا پیا ہے اچھا ہنسلا کریں ہنسلا کریں ناظرین ان کے ساتھ زیادتی ہوئے ان کی بیچی کی عمر جو ہے وہ پندرہ سے سولہ سال کی عمر ہے یہ بچی میں تھوڑی سی تفصیل بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ جو بچی ہے یہ جہاں پہ یہ لوگ کام کرتے تھے یعنی کہ پہلے یہاں پہ اپنے گاؤں میں رہتے تھے لیکن یہاں پہ جو ان کا کام کرنے کی جگہ تھی وہ یہاں سے دور تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہی بھی کوئی گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں کام بھی کر لیں گے تو چلو چار پیسے بھی بن جائیں گے لیکن اس میں یہ ہوا کہ جس کے پاس یہ کام کرتی تھی انہوں نے ہی ان کی عزت کو تار تار کیا ان کے بیچوں کو وہ بتا رہی ہیں کہ نشے پہ لگا دیا اب بچی سے بات کرتے ہیں اچھا بیٹے کیا نام ہے آپ کو عیشہ نام ہے عیشہ اچھا بیٹے آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ آپ کو کچھ نشاور چیز دیتا تھا تو آپ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ مجھے کوئی نشا دیا ہے یا کچھ ایسا نہیں مجھے نہیں بتا لگتا تھا میں بھی ہوش ہو جاتی تھی بھی ہوش ہو جاتی تھی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی مجھے اچھا پھر پھر کیا نام ہے تو میں اسے اجازتی دیتا ہوتی کرتا رہا ہے مجھے کچھ نہیں بتا میں نے ممہ کو دو دفعہ بتایا وہ کہا رہی ہے آپ کو غلط فہمی ہو ہو کہ ایسا کوئی بات نہیں وہ بڑا آدمی ہے میں نے کہا نہیں ہو کہ پھر کہتی ہوں کہ میں غلط فہمی ہوئی ہے پھر جب میرے ساتھ داستی ہوئی پھر میں نے ممہ کو پھر بتایا پھر اٹھانے میں لے کے گئی ہے پھر ان لوگوں نے کوئی بات نہیں سنی ہماری وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہمیں سنی ہم لوگوں نے میرے ہماری بات نہیں سنی پولیس والے یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے جی نہیں کیا جی ناظرین انہوں نے آف کیمرہ بتایا کہ ہم لوگ پولیس ٹیشن گئے تھے تو انہوں نے جو وہاں کے پولیس والے تھے انہوں نے ان کو اندر بھی نہیں جانے دیا تو یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک تو بیچارے غریب بیو عورت یتیم بچی زیادتی ہوئی اور اس کے بعد یہ انصاف کے لیے جب قانون کا دروازہ کھٹ کھٹاتے تو وہ دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں یہ بچی پانچ مینے کی پریگنٹ ہے تھوڑا سا جو ہے یہ تفصیل مزید بتائیں گے کہ یہ پانچ مینے کی حاملہ کس طرح سے ہوئی ہے اچھا باجی یہ بتائیں کہ یہ جو پانچ مینے تک آپ کو پتا نہیں چلا کہ یہ بچی جو ہے وہ مطلب زیادتی کا شکار ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہو چکی ہے ہاں جی مجھے پتا چلا ہے میں نے خود پروائی ہے تو میں نے اسے پوچھا میں نے کوئی بات ہے کہیں دی ماما نہیں میرے دارسی میں نہ نہیں بول دی بھی ماما آردک میں ہے تو پہلے کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھو کھڑے نہ سیلی کوئی نہ کوئی پڑوسیاں کے ساتھ میں نہیں جان دیں دی تے اے جو دھو میں دے میں بیکھیا پھر میں دسیاں میہا گالوا کیا ہے میں نے اسپسال کھڑیا میں چیک کروایا ہے اور نہ کہہ نوہم بلہ ہے اور نہ کہہ نوہم بلہ ہے گائے میں تو کوئی ہوش نہیں ہوتھے رہی ہے میں آگے کوئی کھواری بچی سی میں شریک کے جو باہر آکے بیٹھیں ہیں کوئی میرا ایک سا عبدہ میرا لائے اللہ تسوا تھلے تو سیجی ہونا اچھا دو مہنے تسی کیا کہ اے نوہ نشا دے کے دیتنا زیادتی کر دے رہے ہیں تین مہنے بچی کس طرح غائب رہی ہے میں بابی میں نے پوچھی ہے میں کہا بہو کوئی تا ڈکو ہے او کہہ لگا نہیں نہیں ساڈکو نہیں نہیں وہ ہے جے وہ تو رونا میرے ہیں میں وہی لیچے بھی جان دی رہی ہیں جیتے کام کر دی رہی ہیں میں بھی جان دی رہی ہیں میرے پہنپرا بھی جان دے رہے ہیں بھی کوئی دے دے ساں تیر کو کوئی دے دے نہیں ہے انہیں نئی مسئلن ساڑھی سنی ہے یہ جو دیا نے کوئی نوہم شاہ کر لیا اے مکانے پانچار اینہ مکانے یعنی کہ بچی نو گواہ کر لیا؟ کڑی نو گواہ کر کے کسی مکانچرہ کھلیں دے کسی ری سدارن لائیں دے کسی آلو لائیں دے سی سانو نہیں ملن دیتا نہیں جلن دیتا نہیں کوئی گالر نہیں کوئی بات اے پھر آپی تنہ مہین نیا بعد آپی اتھنا سی میری آلوینی آئی کو میری سیلی سی ان آلنا سکے آئی ہے ادھروں میں نے انہیں فون کیتا ہے ادھروں جا کے میں لائیں ہیں بچی میں گیا میں گام شاہ کر لی ہے بچی برحال تاڑکل آ گئے واپس خود ہی دوڑ کے ناظرین میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس بچی کو جب پانچ مہینے مسلسل جو ہے اس کو نشا دیتے رہے ہیں یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچی کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہ دیکھیں ناظرین کہ کس طرح سے بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور میں بات آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ پانچ مہینے اس کو مسلسل نشا دیتے رہے اور اب بچی کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ حاملہ ہے دوسرا یہ نشے کی عادی ہو چکی ہے کہ ان کے والدہ کے پاس یعنی اس کی والدہ کے پاس غریب ہیں اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں جیسے کہ نشا جو یہ کرتی ہے جس کی اڈکٹ ہو چکی ہے اس کو چھڑوا سکیں آخر میں آپ مجھے بتائیں آپ کی پولس نہیں سن رہی آپ کوئی نہیں سن رہا آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں گی یعنی کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی جی میں کیا کہوں میں نے یہ کہنا کہ مجھے نصافد لائنس ہیں مجھے مارتے تھے وہ اڈکیٹیاں کرتے ہیں شام کو ان جاتے تھے لوگوں کو لوٹ کے آتے تھے جہاں پر آپ لوگ کام کرتے تھے اور اس کی بیوی کیا کرتی تھی کام اس کی بیوی دوائی گئی تھی یہ گلت کام کرتی ہے دوائی جا کے یعنی کہ وہ لوگ لڑکیوں کا بھی کام کرتے ان کے بس لڑکیاں بھی ہیں جی ہے لڑکیاں کیا کرواتے ہیں تندہ کرواتے ہیں اچھا تو وہی چیز انہوں نے آپ کی بیٹی سے بھی کروانے کی کوشش کوشش کروائی ہے تو میرے رشتہ بدوکہ لے کے گناہ لے کے مگر چڑے سنو اپنی جاندہ خطر ہے میرے پیان پرانو نے بھی خطر ہے میری بیٹوں نے بھی خطر ہے میرے بچے نے بھی خطر ہے میرے جو بھی میرے پیان پرانے ممہ پہنے سورے پیکنے انہوں نے خطر ہے ناظرین بچی جب پاس میں نے سورے پیانے سورے پیانے ناظرین ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف ہمیں تحفظ دیا جائے کیوں ہماری عزت تو جو جانی تھی وہ چلی گئی لیکن کم از کم حکومت یا پولیس اتنا کرے کہ ان کو تحفظ دے ان کے جانو مال ابھی آپ بچی کی گفتگو جو بچی کی سنی ہے اس میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بچی جو ہے وہ ابھی بھی صحیح کنڈیشن میں نہیں ہے ایسا ہی ماجی ہاں جی وہ کہتا ہے اپنے میں اتنے تاں چھوڑاں گا اپنے پرامان دا نال ہے میں نے غلط کر دے اپنے چاچے ہیں بابی ہیں دا نال ہے ایسے نہ غلط گاں گا تو انہ دا نال ہے پھر تنے میں چھڑاں گا فلانے تینگے وہ ہے جی جی ناظرین ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو غریب فیملی ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان کو پورا انصاف دلواز سکیں بچہ شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ